محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اردو املا میں ہونے والی غلطیوں میں سے چند کی اصلاح کریں گے دیکھئے سب سے پہلے لفظ ہے اتائی یہ جو اتائی ہے یہ علیف سے لکھا گیا ہے اس کا معنی ہے غیر تربیت یافتہ معالج یعنی ایسا معالج جو تربیت یافتہ نہ ہو یا اناری کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اسے عطائی یعنی عائن اور طوا کے ساتھ لکھنا یہ غلط ہے عطائی کو عطائی لکھنا غلط ہے یہ غیر عربی لفظ ہے یہ عربی لفظ نہیں کہ آپ عطائی لکھیں عضبہ عربی املا عضبہ با کے بعد حمزہ ہے لیکن اردو میں حمزہ اب نہیں رہا اردو میں حمزہ نہیں لکھتے لہٰذا عضبہ استرحان لکھا جائے گا حمزہ نہیں لکھا جائے گا یہی صحیح املا ہے ادنا ادنا لکھا ادنا یعنی علیف مقصورہ کے ساتھ یاکیو فجو علیف لکھتے ہیں ادنا یعنی علیف کے ساتھ لکھا جا رہا ہے مگر اس کو ہر جگہ پذیرائی حاصل نہیں ادنا جو استرحان لکھا جاتا ہے اسے ہر جگہ پذیرائی حاصل نہیں لہذا ادنا استرحان لکھنا چاہیے یہ صحیح ہے ارکان انگریزی لفظ ممبر کی جمعان ممبران نہیں بن سکتی ارکان لکھنا چاہیے بہت سائے لوگ انگریزی الفاظ کی بھی جمعان بناتے ہیں جب اردو بول رہے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل اردو الفاظ بولیں اور اس میں انگریزی الفاظ شامل نہ ہوں یہ زیادہ بہتر ہے اگر شامل ہوتے ہیں تو پھر آپ اس میں اردو قائدہ استعمال نہ کریں اردو میں جس طرح جمعان بناتے ہیں اردو الفاظ کے تو انگریزی الفاظ سے اس طرح جمعان نہ بنائیں یہ صحیح نہیں ہے اش 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 کو لوگ عائن سے لکھتے ہیں اش اش یہ درست نہیں ہے اش اش اس طرح جو لکھتے ہیں اش اش یہ درست نہیں ہے اردو والوں نے اس کی اصل عائش غلط طور پر فرض کر لی ہے اردو میں سے اس سے اعالہ صرف الف کے ساتھ جو لکھا جا رہا ہے یہ غلط ہے اس کے کہا جا رہا ہے کہ اعالہ لکھا جا رہا ہے مگر اس کو قبول عام حاصل نہیں تو اعالہ کے ساتھ یعنی یا کے اوپر اعلا دیکھیں انکسار انکساری درست نہیں یا کا اضافہ غیر ضروری ہے ٹھیک ہے انکساری میں جو یا بولا جاتا ہے وہ بغیر ضرورت کے استعمال ہوتا ہے لہٰذا انکسار استعمال کریں اہلیان اہل کی جمع ہے اہلی اہل کی جمع ہے اہلی اور جمع الجمع ہے اہلیان اسے اہلیان نہیں لکھنا چاہیے عام طور پر لوگ اہلیان بول دیتے ہیں تو اسے صحیح ہے اہلیان ہا کے بعد علی بھی ہے اہلیان لکھنا یہ درست نہیں ہے آؤ یہ امر ہے حمزہ لکھا جائے گا آؤ جو امر ہے اس میں حمزہ لکھا جائے گا لیکن حمزہ آخر میں نہیں ہے بلکہ علیف مددہ اس کے بعد حمزہ فیر واو یعنی واو سے پہلے حمزہ ہے آئیے آئیے یہ بھی امر ہے یہ تعظیمی طور پر آئیے کہا جاتا ہے آؤ سے آئیے حمزہ لکھا جائے گا اس میں بھی حمزہ لکھا جائے گا لیکن حمزہ آخر میں نہیں بلکہ پہلے ہے آخر میں حمزہ کو نہ سمجھیں اب دیکھئے یہ عام طور پر اس میں غلطی ہوتی ہے براہ مہربانی کو عام طور پر لوگ برائے مہربانی لکھتے ہیں جو کہ غلط ہے براہ مہربانی ٹھیک ہے اصل میں رہا کب آنا ہوتا ہے راستہ تو براہ مہربانی یعنی مہربانی کے راستے سے لرزی مانا ہوگا ٹھیک ہے براہ مہربانی کے بھی لکھا جاتا ہے لیکن اس طرح بعض لوگ بشرت یہ کے پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے اصل میں بشرتے ٹھیک ہے بشرتے شرتے جو ہے یہ نکرہ ہے اس کو اس کے بعد شرط کے بعد یہ جو اس میں اشارہ ہے یہ نہیں ہے اگر ملا کے لکھیں گے تو ہو سکتا ہے لوگ سمجھیں شرط کے بعد یہ اس میں اشارہ موجود ہے اسی وجہ سے اسے الگ الگ لکھنا چاہیے بشرتے کے آگے دیکھیں بمشکل بمشکل میں با پر زبر ہے اور با مشکل غلط ہے با علیف کے ساتھ جو ہے با مشکل لکھنا یہ غلط ہے یہاں با نہیں چاہیے یعنی یہاں با با نہیں دکھنا چاہیے بلکہ سی با لکھنا چاہیے بگر علیف کے بمشکل بہا الدین اس میں واو نہیں ہے باہا الدین میں واو نہیں ہے اور اسے باہا الدین لکھنا غلط ہے واو کے اوپر حمزہ لکھنا یہ غلط ہے بے دار صحیح تلفز ہے بے دار بے دار یعنی بے الگ اور دار الگ اس طرح لکھنا غلط ہے بے دار اس لئے غلط ہے کہ بے سابقہ ہے اور دار لاہقہ ٹھیک ہے دونوں کو ملاک لکھنا چاہیے الگ الگ اس طرح لکھیں گے تو الگ الگ ہو جائے گا بے زار بے زار غلط ہے بے الگ اور زار الگ دونوں کو الگ الگ لکھنا یہ غلط ہے پائے تخت پائے تخت سے مراد دار الحکومت ہے پائے تخت کا مطلب ہوگا تخت کا پاؤں اب کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں معنی دیکھ لیں اگر آپ پائے تخت بولتے ہیں تخت کے پاؤں کے لئے تو یہ غلط ہے پائے تخت کا مانا ہوگا تخت کا پاؤں اور پائے تخت کا مانا ہوگا دار الحکومت پروہ پروہ میں عام طرح پر لوگ ہا لکھتے ہیں آخر میں جو کہ غلط ہے پروہ بے گر ہا کے ہے پروہ پر پروہ پروہ لکھنا غلط ہے یعنی ہا کے ساتھ پروہ لکھنا غلط ہے اس کے آخر میں ہا نہیں ہے پس منظر پس کے سین کے نیچے اضافت کا زین نہیں چاہیے یعنی پس منظر جو پڑھا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے اسے پس منظر پڑھنا چاہیے پس منظر نہیں پس منظر تماشا تماشا عربی لفظ ہے لیکن اردو میں تماشا نہیں تماشا لکھا جاتا ہے یعنی ہا کے ساتھ نہیں بلکہ علف کے ساتھ لکھا جاتا ہے عربی میں تماشی ہے یعنی چلنا اسے بنا ہے خیر تلہا سے لیکن تماشا علیب سے لکھنا چاہیے ہا سے ہا سے نہیں لکھنا چاہیے تمہارا تمہارا میم کے بعد دو چسمی ہا ہے اس کو ہا کے ساتھ یعنی لٹکن والی ہا کے ساتھ لکھنا یہ غلط ہے تمہارا غلط املا ہے اس میں مہا ہے مہا میم ہا مہا تمہارا جو دو چشمی سے لکھنا چاہیے تمہارا تمہارا وغیرہ کو تمہارا میں دو چشمی ہا لکھنا یہ صحیح املا ہے اور لٹکن والی ہا سے لکھنا یہ غلط املا ہے توتا توتا عام طور پر تو سے لکھتے ہیں جبکہ صحیح یعنی زیادہ مناسب تا سے لکھنا ہے تووے عربی الفاظ میں آتی ہے توو جو ہے یعنی زیادہ مگر توتا ایک پرندہ ہے مقامی لبز ہے اور اسے توتا نہیں لکھنا چاہیے یہ کہا جا رہا ہے کہ توتا توو کے ساتھ لکھنا یہ مناسب نہیں ہے تا کے ساتھ لکھنا چاہیے جبکہ عام طور پر توتا ہی لکھا جاتا ہے چیخ پکار چیخو چیخو پکار نہیں نہیں لکھنا چاہیے واو اضافی ہے چیخ پکار کہنا چاہیے چیخو پکار نہیں کہنا چاہیے یہاں پر واو یہ زائدہ ہے لہٰذا یہاں پر واو کو نہیں لکھنا چاہیے چیخ پکار لکھنا چاہیے حامی حامی کا معنی ہوتا ہے حمایت کرنے والا سپورٹ کرنے والا لیکن ہاں کہنا کے مفہوم میں جو کہتے ہیں وہ حامی بھر رہا تھا وہ حامی الگ ہے اور حامی حمایت کرنے والا ٹھیک ہے حامی حمایت کرنے والا لیکن ہاں کہنا کے مفہوم میں حامی بھرنا غلط غلط ہے دیکھئے حامی یعنی حامی لکھنا چاہیے ہاں کہنا کے معنی میں وہ میں یہ بات پر حامی بھر رہا تھا یعنی ہاں ہاں کہہ رہا تھا تو وہاں پر حامی لکھنا ہے حلوے والی ہاتھ سے نہیں بلکہ لٹکن والی ہاتھ سے تھوٹی ہاتھ سے حامی لکھنا ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اسی طرح کی مزید علمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ جیب وبرکاتہ